بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزی کی تھنڈی تھنڈی بریڈ کلپی اور اس کو بنانے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کہ اگر آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پریس میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں چھوٹے سائز کے میں نے بریڈ کے پیسیس لیے ہیں ان کی سائز کو میں نے کارٹ لیا ہے اب ان کا ہم بریڈ کرم بنائیں گے بریڈ کرم میں نے بنا کر تیار کر لیا ہے اور ایک برطن لیا ہے اس میں میں نے لیا ہے آدھا لیٹر دودھ آدھا کلو آپ نے دودھ لینا ہے اور اس میں بریڈ کرم ڈال دیں گے فلیم ہم نے آن کر لی ہے میڈیم فلیم پر ہی ہم اس کو پکائیں گے اور ساتھ ہی ہم شامل کر دیں گے آدھا کپ ہشک دودھ اور آدھا کپ ہم نے چینی کا استعمال کیا ہے آدھا چائے کا چمچ ہم الائچی پاورڈر ڈال دیں گے اور ان تمام چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے میڈیم فلیم پر ہی رکھتے ہوئے آپ ان تمام چیزوں کو پکائیے گا چار منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ دودھ کافی گاڑا ہو چکا ہوگا کیونکہ ڈبروٹی کو دودھ میں جب پکاتے ہیں تو دودھ بہت جلدی گاڑا ہو جاتا ہے فلیم ہم یہاں پر آف کر دیں گے اور یہ دیکھیں کتی زبردست ہمارے پاس کلفی کا ٹیکسچر بن کر تیار ہوا ہے آپ اس کو ڈبروٹی کی کھیر بھی بول سکتے ہیں یہ میں نے اس کو کمپلیٹلی روم ٹمپریچر پر تھنڈا کر لیا ہے اور یہ کافی گاڑا ہو چکا ہے بیٹر اب ہم اس کو جوسر جگ میں ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ ہی میں نے دو سو پچاس ایم ایل کریم لی ہے اور یہ بھی ہم ڈبروٹی کے بیٹر میں ہی ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے تاکہ ایک کریمی سار ٹیکسچر بن جائے یہ دیکھیں ڈبروٹی بلکل بھی محسوس نہیں ہو رہی اور کریم بھی بھی پھوچ چکی ہے اور یہاں پر میں نے لیا ہے آدھا کپ پستہ اور پستہ میں نے تھوڑا سا گارنیشنگ کے لیے لیا ہے پستہ میں نے جوسر جگ کو چلانے کے دوران اس لیے نہیں شامل کیا تھا کہ یہ بھی بلکل پاورڈر بن جاتا پیسٹ بن جاتا لیکن ہمیں پیسٹ نہیں چاہیے تھا تھوڑا تھوڑا سا ہمیں موں میں کھاتے ہوئے محسوس ہونا چاہیے پستہ اور اب اس کو میں نے ایٹ ٹائٹ ڈپے میں ڈال دیا ہے اور اوپر سے ہم اس کو اچھی طرح سے ریپ کر لیں گے تاکہ اوپر کرسٹل نہیں بنے اور اوور نائٹ ہم اس کو فریزر میں رکھ لیں گے اوور نائٹ فریزر میں رکھنے کے بعد یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست کلفہ بن کر ریڈی ہوا ہے لیکن یہ نکلے گا نہیں نکلے گا یہ کیسے اور اس کو ہم دو منٹ کے لیے صرف پانی میں رکھیں گے زیادہ نہیں رکھئے گا صرف دو منٹ کے لیے اس کے بعد اس ڈپے کو کھینچیں سٹریش کریں چاروں طرف سے اور اوپر سے پریس کرتے ہوئے آپ کلفے کو ایزیلی آسانی سے باہر نکال سکتے ہیں اب ہم اس کو اپنی مرضی کے پیسز میں کٹ کر لیں گے ماشاءاللہ بہت ہی مزے کا اور بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ بنا ہے آپ ضرور ٹرائی کریے گا اور مجھے فیڈبیک کلاس میں دیا کریں اور میری ویڈیو پسند آنے پر پلیس میری ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں اپنی مرضی کے پیسز میں ہم اس کو کٹ لیں گے اور جو میں نے پستہ بچا کر رکھا تھا اس سے ہم گارنشنگ کریں گے مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے ساتھ رہیں خوش رہیں اللہ حافظ